نمشکار کارکرم اپسر نامہ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور اپسر نامہ میں آج ہمارے ساتھ انڈین ریلوے میکنیکل سروس کی اگر میں بات کروں تو اس کے نائنٹین ایٹی ایٹ بیچ کے ایک ایسے آفیسر ہیں جن کے کریئر پر اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو یہ شروع ہوتا ہے اور بہت ہی شاندار طریقے سے آگے بڑھتا ہوا الگ الگ لیڈنگ پوزیشنز میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے ان کی ورطمان اگر میں پوسٹنگ کی بات کروں تو وہ ڈی آر ایم بھوپال کے پد پر وہ کام کر رہے ہیں تو ملاقات کریے بھوپال کے ڈی آر ایم ادھے بورونکر جی سے سر بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا بہت سکر شرط جی بڑا دھیر گمبھیر ویکتر تو ہے آپ کا اور نشچے طور پر یہ پیرنٹ سے اور اب برنگنگ سے اور آپ کی جو پرورش ہے وہاں سے اس کی شروعات ہوئی ہوگی میں یاد کرنا چاہوں گا کہ 20-25-30 سال پہلے ایک سٹوڈنٹ ادھے کس طرح کے تھے کیا وہ اتنے ہی گمبھیر تھے یا شرارتیں کرتے تھے مستی کرتے تھے ڈاٹ بھی پڑتی ہوگی ایک سامانی یوک کی طرح اور سپنا کیا تھا ان کے مد انیس سو چوراسی میں شالے شکشہ جو ہے وہ میری سمپنو ہی ختم ہو ہی اور پھر میں کالج میں گیا تو سکول میں تو میں بہت ہی دیرگمبیر تھا شرارتی نہیں تھا بلکل لیکن پھر جیسے جیسے آپ کا ویکتتو نکھرتا ہے تو پھر بہت ساری چیزیں آجاتی ہیں تو یومر بھی ایک لائف کا پارٹ ہے اور وہ چیز مجھے سمجھ میں آئی اور ایسا نہیں ہے میں اپنی ایک کلوز کمپنی میں بہت ہسی مجاگ بھی کرتا ہوں جیسے سبی لوگ کرتے ہیں اس سمیں یہ تھا کہ ماحول ایسا تھا اپنے دیش میں کہ انجینیرنگ اور میڈیکل یہ دو ہی سٹریمز ہوا کرتی تھی اور اس کے بیونڈ کوئی اگر سوچتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تو کچھ الگ ہی راستے پر ہے اور ایسا عمومن ہوتا نہیں تھا کہ اس کے پرے جیسے ہمارے ساتھ میں ایک رڑکا تھا جو ماس کمیونکیشنز پڑھتا تھا اس سمیں لوگ کہتے تھے پتا نہیں کیا کر رہا ہے جیون برواد کرنے جا رہا ہے اور آج وہ ایڈورٹیزمنٹ ورلڈ میں ایک بہت ہی بہت زیادہ اونچے پت پر ہے تو انجینیرنگ کی طرف زیادہ میرا زیادہ میری رجحانت ہے اور چونکہ میں ایک ریل پریوار سے ہوں میرے پتا جی بھی ریلوے میں تھے اور ایک ڈیزل لوکوموٹیوز کی فیکٹری ہے بنارس میں جہاں وہ کاریرات تھے تو میرا پورا جو شالے جیون ہے وہ بنارس میں گجرا اور شاید اسی لیے آپ سوچتے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میری ہندی ایک ایک ٹیبیکل مہراشترین جیسی نہیں ہے بلکل نہیں ہے تو وہاں پہ رہنے کا مجھے صحبہ کے پراپت ہوا اٹھارہ سال میں بنارس میرا میری پوری پرورش بچپن سے بہی پہ ہوئی اور چونکہ اس ماحول میں میں بڑا ہوا ریلوے کے اور اس فیکٹری کے تو ایک بڑا چارم تھا وہ ڈیزل انجنز جو بہاں بنتے تھے اتنے باورفل انجنز تھے تو وہ دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے اور وہاں جب بڑے افسروں کو اور بڑے عدیکاریوں کو دیکھتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ لوگ جندگی میں کچھ اچھا کر رہے ہیں پریرنا ملی اسی سے اور اس کے بعد کئی اچھے سکسیسفل لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی وہاں پر بنارس میں تو یہ تو تیہ تھا کہ من میں یہ بھاونہ تھی کہ ہم کو کچھ دیش کے لیے کچھ کرنا ہے تو گورنمنٹ سرویس میں جانا ہے برائیویٹ سیکٹر میں جانا ہے یا بزنیس کرنا یہ دماغ میں نہیں تھا تو شروع سے من میں یہی تھا کہ گورنمنٹ سرویس میں جانا ہے باروی کے بعد میں ایک بہت اس سمیہ کی اور آج بھی بہت پرتشتھت پرکشہ ہوتی تھی UPSC وہ پرکشہ کنڈٹ کرتی تھی جسے سپیشل کلاس ریلوے اپرینٹیسز کی پرکشہ کہتے تھے تو اس میں دیش بھر سے بارہ پندرہ ہی لوگ سیلیکٹ ہوتے تھے اتنی تف پرکشہ ہوتی تھی IIT, JE سے بھی بہت زیادہ تف تو اس میں سوہاں گیوش اتیرن ہوئے اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا ریلوے کی انجینئرنگ پڑھی اور ریلوے سروس میں آئے جی تو آپ کے گریجویشن میں سبجیکٹ کیا رہے گریجویشن میرا میکنیکل انجینئرنگ سے اچھا وہی رہا آپ نے 11th کے بعد ہی 12th کے بعد اس پرکشہ میں جب اترین ہوئے تو یہ ریلوے کا ایک انہاؤس انجینئرنگ کالیج ہے جمالپور بیہار میں تو ترکدیش کے بعد کافی پرسٹیجیس ہے وہ جی ہاں بہت پریسٹیجیس ہے اور بہت اچھی ٹریڈیشنس ہیں وہاں کی تو پرسنیلیٹی کو اوورال ایک شیپ دینے کے لیے ایک بہت ہی اچھی جگہ ہے جی اور بہت ساری چیزیں میں میں نے وہاں سے سیکھی اور اپنے فارمیٹیو ایرز میں سیکھی تو میں بہت زیادہ شریع دیتا ہوں اس جگہ کو اپنی پرسنیلیٹی کے ڈبلپ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جیسے سامنے والے بیکتی کو چاہے وہ آپ سے اونچا ہو یا نیچا ہو پد پہ پد پہ اس کو عجت دینا سامنے والے بیکتی میں بھگوان کا روپ دیکھنا اور اسے اس کا آدھر کرنا ہمیں شروع سے کالیج کے لڑکے ہوتے ہیں تو تو تڑاک اس طرح کی بہت شاہر وہاں پہ جو ہمیں ہمارے لیے جو کام کرتے تھے جو بیررز ہوتے تھے یا جو پیونس ہوتے تھے ان سے لے کے سبھی کو آپ کے علاوہ کسی اور طرح سے سمبودیت نہیں کیا جاتا اور وہاں سمجھانے کے بھی الگ الگ طریقے تھے جس کو چاہیں تو آپ ریگنگ کہیں لیکن اگر آپ پوزیٹیو ڈھنگ سے دیکھیں تو یدی آپ نے کوئی گلتی کی جو یہ نیام جیسا ہے کہ آپ کو آپ ہی کہنا ہے سب کو اگر آپ نے گلتی سے تو تڑا کیا تو پھر آپ کو جو پنشمنٹ ملتی تھی وہ ایسی ملتی تھی جس سے آپ کی سہت امپروو سہت اچھی ہوا جیسے آپ سو پش اپس لگائیں سو سٹ اپس لگائیں دس راؤنڈ دوڑ کے آئیں ایسا نہیں کہ کوئی آپ کو ہیمیلیٹ کرنے کے لیے ریگنگ کی جا رہی ہے جو بھی ریگنگ ہوتی تھی جو پنشمنٹ ہوتی تھی وہ آپ کے فائدے میں ہی ہوتی تھی یہ تو ایک ہے جو ہیومن بیہیویر اور کیسے لوگوں سے پیش آنا ہے دوسرا ایک پرسنل ہائیجین پرسنل کنڈکٹ کس طرح سے اپنے آپ کو سوسائٹی میں آپ کو پیش کرنا ہے کیسے بیہیو کرنا ہے کیسے کنڈکٹ کرنا ہے ایک بہت ہی سادہ سمپل سا ادھارن میں آپ کو دوں گا کہ ہمارے انسٹیٹیوشن سے جو بھی پاس آؤٹ ہوا ہو چاہے وہ انسٹیٹیوشن انیس سو ستائیس سے جندہ ہے اور تب سے ابھی تک ایک نیم ہے وہاں پہ کہ آپ کے بائی آپ کی پینٹ کے بائی جیب میں آپ کا سفید اچھا پریس کیا ہوا ساف سترہ رومال ہونا چاہیے اور وہ ہر ایک کے جیب میں ملے گا آپ کو اور آج بھی ملے گا چاہے وہ وقتی اسی سال کا ہو چاہے ابھی کا پاس آؤٹ ہو جی کمال ہے تو اس طرح کی چیزیں کہ آپ کو کس طرح سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے کیسے بیہیو کرنا ہے لیڈیز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے کہیں کوئی اوکیجن ہو تو کیسے لوگوں سے سوشلائز کرنا ہے ہر ایک سپورٹ ایوینٹ سپورٹنگ ایوینٹ میں آپ کو ٹرین کیا جاتا ہے جیسے فیلڈ گیمز ہیں انڈور گیمز ہیں بلیئرڈز ہے گولف ہے ہر طرح کے گیمز میں آپ کو پارٹسپیٹ کرنا ہی ہے اور سیکھنا ہی ہے سیکھنا ہی ہے تو اس سے ایک ویل راؤنڈڈ پرسنیلیٹی ڈبل اپ ہوتی ہے کیا بات اور چونکہ آدمی سہشتہ سے نہیں سیکھتا تو پھر جو لوگ تھوڑا سیکھنے میں ڈھیلے ہوتے تھے تو پھر ان کو اس طرح کی پنشمنٹس ملتی تھی جن سے انہیں فائدہ ہی ہوا کوئی نقصان نہیں ہوا نو ہیملیشن ایسی سزا جو آپ کو بہتر ہی کرے گی اور اس سے ایک ریسپیکٹ بھی اپنے سینئر کے پرتی ڈبلپ ہوتی تھی آپ دیکھتے تھے کہ میں بلیارڈز میں جتنا سکور کر رہا ہوں آدھے گھنٹے میں اس سے پانچ گناہ سکور میرا سینئر کر رہا ہے کیا بات کہ اول پریکٹس کر کے اور وہ سکھاتے بھی تھے سکھاتے بھی تو یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ چلتی رہیں جی اور یہ بیہار میں یہ بیہار میں بڑا بڑا جورجس کامبینیشن تھا یہ پوروانچل سے سیدھے آپ حالانکہ مجھے لگتا ہے وہاں بھی وہ بھی بھوچپوری بیلٹ ہی تھا جہاں یہ کالج ہے ہاں نہیں وہاں بھوچپوری تو نہیں میتھیلی بولتے ہیں میتھیلی بولتے ہیں یہاں بنارس میں بھوچپوری جی جی تو مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھتے تو ہوں گے ہی دونوں بہشائیں اب بلکل میں بنارس کے جتنے میتروں سے جب بھی ملتا ہوں جو ہمارے get-togethers ہوتے ہیں اور ویسے بھی جب بات ہوتی ہے تو ہم بھوچپوری میں ہی بات کریں کیا بات آنے کے بعد اس سیوا میں آپ جیسا بتا رہے ہیں میں تو کلپنا کر کے مجھے آنند آ گیا کہ ایک ڈریم انسٹیٹیوشن جو ہوتا ہے جیسے سینہ میں ہوتا ہے لیکن یہاں تو مجھے لگتا ہے اور کچھ تلنا کرنا تو ارچت نہیں ہوگا لیکن ایک مجھے لگتا ہے آج بھی آپ کی میموری میں وہ بہت دھڑکتا ہوگا انسٹیٹیوشن جی ہاں بالکل اور بہت ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں وہاں سے تیئیس سال کی عمر میں میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوا بہت کچھی عمر ہوتی ہے لیکن اس عمر میں جب ہم نکلے اس کالیج سے تو بہت جمعیداری کا ایک ہمارے اوپر ایسی فیلنگ تھی ہم ایک بہت جمعیدار سرویس میں جا رہے ہیں اور بہت جمعیداری سے ہمیں سماج میں کام کرنا ہے تو وہ ایک بہت بڑی تیاری تھی سماج میں پیر رکھنے کی اور اس نئے جیوان کی شروعات کرنے کی بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں سر آپ کی سیوہ جب شروع ہوئی تو کس طرح کی وہ ایک انوبھوتی تھی ذمعیداری کا بھاو آپ نے بتایا تیئیس ورش میں آپ اس بھاو کے ساتھ آئے کوئی بہت رومانچہ کا نوبھو ہوا ہو تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کیسا لگا مطلب لگا کہ dream come true سپنا جو تھا یا ہم دیکھتے ہیں وہ پورا ہو گیا اور ایک رومانچ بھی تھا آمن میں جی ہاں بلکل اس سمیں ہم ساتھ آسمان پہ تھے اور آج بھی ہیں اتنے کم عمروں میں گروپ A سرویس میں آنا بھارت سرکار کی یہ اپنے آپ میں ہی ایک لبضی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جس طرح کی ٹریننگ ہوئی تھی تو اس جمعیداری بھی سمجھتے تھے ہم لوگ تو بہت زیادہ جوش تھا کچھ کرنے کا کچھ کر کے دکھانے کا حالان کی اپنی سرویس میں ہم سب سے نشلی پائیدان پہ تھے لیکن ہمارے سینئرز جو تھے وہ کافی پروچساہیت کرتے تھے اور کافی فریڈم تھی جائیے سیکھئے فریڈ میں جہاں جانا ہے آپ کو جہاں گھمنا ہے جا کے دیکھنا ہے لوگوں سے سیکھئے اور کچھ نیا کریے وہ جمانہ تھا جب سٹیم انجن اپنی لاسٹ فیز میں تھے اور ہم لوگ پریڑنا لیتے تھے ہم سے جو سینئر افسر تھے جن کی کہانیاں سن سن کے ہم لوگ بڑے ہوئے کالیج میں جو بہت زیادہ جہارو اور بہت کرتپگار لوگ تھے ان کی کہانیوں سے ہم لوگ پریریت رہتے تھے جب فیلڈ میں گئے اور ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم لوگوں نے دیکھا کام کرتے ہوئے اور ان کی کاریش شیلی دیکھی تو اس سے سیکھنے سیکھنے کا موقع سیکھنے موقع ڈیویجن میں گیا اور ممبئی ڈیویجن جو ہے مدی ریل کا ایک بہت ہی کٹھن ڈیویجن کیونکہ اس میں گھاٹ سیکشن ہیں اور بھارتی ریل کا سب سے کٹھن گھاٹ اس منڈل میں ہے اور اس گھاٹ میں بہت زیادہ آپریشنل پرابلم سوتی تھی گاڑی کا سنچالن پریچالن اس گھاٹ میں بہت ہی کٹھن تھا اور اکثر لگ بھگ روز ہی وہاں کچھ کوئی درگھٹ نہ ہوتی تھی جہاں ہمیں جانا پڑتا تھا اور جو کہتے ہیں کہ گز گز کے سیکھنا تو اس طرح سے سیکھا ہم نے وہاں پہ کڑی محنت اور بڑی وشم پریستیتیوں میں ہم لوگوں نے وہاں پہ کام کیا اور ساتھ میں جو سینئرز تھے جو ہمیں اس سمیں گائیڈ کرتے تھے اس طرح سے کیسے کام کرنا ہے وہ سب ایک الگ رومانس تھا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس طرح جو ہماری ٹریننگ گرومنگ ہوئی اب تو یہ کوئی کہتا نہیں کہ آپ کو جانا ہے تو سوائم ہی سمجھ میں آتا نہیں میں تیار رہتا ہوں اور میں ہی نہیں میرے سبھی ساتھی ساری تیم بلکل نشطہ طور پر مجھے لگتا ہے اسی لئے یہ خطاب ہمارے پاس ہے تمام چیلنجز کے بعد دنیا کی سب سے بڑی سنسطہ جو ہے یہ جتنے یاتریوں کو پرتی دن لے جاتی ہے کچھ دیشوں کی آبادی بھی نہیں ہے کرتا بھی نشطہ جو ہے بھارتی ریل میں اور بھارتی ریل کے جو کرمچاری اور عدی کاری ہیں بہت زیادہ اور اسی وجہ سے جو ریل کا تنتر ہے جو میرے بھوپال مندل میں لگ بھوک دو سو پیسنجر کیرنگ ٹرین مطلب میل ٹرین ایکسپریس ٹرین پیسنجر ٹرین چوبیس گھنٹے میں چلتی ہیں اس کے علاوہ مال گاڑیاں چلتی ہیں لگ بھوک کل ملا کے ساڑھے تین سو گاڑیاں روز میرے مندل سے جاتی ہیں اور جو میرا سب سے بڑا سٹیشن ہے مندل کا بھوپال سٹیشن وہاں پہ 80 سے 85 آپ نے ہیریٹیج عمارت کو بہت سندر شکل دی جو بہت خوبصورت کام ہے کہ اپنے کام کے ساتھ آپ نے اس کام پر بھی دھیان دیا ریلوے اگر اس طرح سے چیزوں کو فوکس کرتے ہوئے کیا کوئی کلپنا ہے جو آگے بڑھ رہے ہیں آپ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ ریلوے لنکڈ جو ٹورزم ہے یہ بہت بوسٹ آپ کرے گا چیزوں کو جی ہیسا ہے کہ یہ جو ناکپور میں ہوا وہ میرے دوسرے ٹینیور میں ہوا 2011 12 میں ناکپور کی جو سٹیشن کی امارت ہے بہت بہت بھوگ ہے سانڈ سٹون سے نرمیت ہے لیکن ہم لوگ اپنے روز مطرہ کے جیون میں اور اپنے کام کی ویسطتہ میں سب جو خوبصورت چیزوں کو بھول جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نے جو اس کے جو کونٹورز وگرے ہیں اس کو ہائلائٹ کیا بہت اچھی لائیڈنگ سے اور اس بلڈنگ کو بھی سسجد کیا اور اندر طریقوں سے اندر سے بھی باہر سے بھی تو اب بہت درشنی ہو گئی ہے پہلے بھی تھی لیکن اس کو اور اچھے سے ہم لگ نے اجاگر کیا اس طرح اس طرح کے ایفرٹس پوری بھارتی ریل میں جگہ جگہ پہ ہو رہے ہیں اور کچھ منڈل تو ایسے ہیں جنہوں نے اس میں بہت ہی اچھا کام کیا ہے جیسے ایسٹن انڈیا میں آسن سول منڈل ہے جہاں پہ انہوں نے بہت ساری ہریٹیج عمارت وں ملکل اس آرکیٹیکچر میں تو اس کو بھی ہم لوگوں نے لائٹنگ اس طرح سے کی ہے کہ وہ اجاگر ہو رات کو دکھے اور جو چھے نمبر کی طرف نئی عمارت ہم نے بنائی ہے جو بھی حال میں ہی جس کا لوکار پند ہوا جی مین سٹیشن جو جی ہاں مین بھوش سے لے ساچی ستوپ اور جی 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 بھوش اور جو بھی لوگ آ رہے ہیں وہ دیکھ کے کافی اس کو اپریشییٹ کر رہے ہیں تو چونکہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ہیں جگہ بہت ہے تو ہم جو بھارتی سنسکرتی ہے اس کو بہت اچھے سے لوگوں تو پہنچا سکتے ہیں یہ مجھے ایسا لگتا ہے اور اس دشا میں بہت سارے منڈل بہت اچھا کام کر رہے ہیں ایک نیشنل ریل میوزیم ہے جو بہت اچھا کام کر رہا ہے یہاں پہ جو ہمارے سٹیشن ہیں اس منڈل میں جیس ساچی ہوا ان جگہوں پر بھی ہم لوگ جو پرانی سٹیشن بیڈلنگ ہیں ان کو ہریٹیج لگ دے رہے ہیں اور وہاں بھی ہم چترک اللہ کے مادیم سے اور ان مادیم سے جو لوکل کلچر ہے اس کو پرمننس دے رہے ہیں بہت سندر بات ہے میں آتا ہوں اس دور کی طرف جو جیون کا ایک اور مہت پون دور ہے آپ نے سفلتہ پورو کامیابی حاصل کی اور دیش کے ان 12 13 ودیارتیوں میں رہے جنہوں نے ایک بہت ہی IIT اور JEE سے جیادہ tough exams کو کلیر کر کے دیش کے سروسرش برین میں سے ایک شمار ہوئے اور تیس ورش میں آپ لیکن پھر اس کے بعد جیوان آتا ہے جب ویوہ نام کی سنسطہ میں آپ رویش کرتے ہیں تو آپ کی جیوان سنگنی جہاں تک میں جانتا ہوں کہ وہ ہاؤس منیجر ہے تو یہ کس طرح سے پریپورتر سنسطہ کو دیکھتے ہیں اور اس کو اکشن رکھنے کے لیے انٹیکٹ رکھنے کے لیے کیا چیزیں آپ کہیں گے ان یوہ ساتھیوں سے جو یا تو اس میں ابھی گئے ہیں یا جانے کی تیاری کر رہے ہیں جی پہلی بات تو یہ جو ہاؤس منیجمنٹ ہے یا ہوم میکنگ جس کو کہتے ہیں یہ منیجمنٹ کی سٹریم کسی منیجمنٹ کالج میں ابھی تک سکھ 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 یہ مجھے لگتا ہے سب سے کٹھن منیجمنٹ ہے میں اگری بالکل ای دو اگری میرا میری شاہدی ناکپور میں ہی ہوئی پہلی پوسٹنگ جب تھی آپ کا ہوم ٹاؤن بھی ناکپور جی اور میرے بوس کی ہی بیٹی سے ہوئی اور اس کے بعد وہ بھی ایک ریلوے پریبار سے ہیں میرے ریلوے کی ورکنگ سے الائن ہونے میں یا اس کی عادت ہونے میں ایسی کوئی مشکل نہیں ہوئی ان کو بھی دیکھتی تھی پتا جی کو رات کو بارہ ایک وجے فون آتے تھے اور اچانک چل دیتے تھے دیوٹی کے لیے تو اس طرح کی لائف سٹائل انہیں پتا تھی اس لیے to that extent کافی آسانی تھی کیونکہ ادروائز یا آپ کی اس طرح کی لائف سٹائل ہو یا call of ڈیوٹی ہو جس میں آپ کو اچانک کبھی بھی جانا پڑے یا unpredictable working ہو تو آپ کے سپاؤس کو ایڈجس ہونے میں ٹائم لاتا لیکن میرے ساتھ وہ ایک ایڈوانٹیج تھا میری وائیف جو ہیں وہ فارماسی پڑی ہوئی ہیں اور بہت ساری کلائیں ہیں ان میں بہت زیادہ کلاکار ہیں بہت بڑی کلاکار ہیں اور بہت ہی سمپل لیڈی ہے بہت ڈاؤن اب وہ بہت اچھی گارڈننگ کرتی ہیں روپ ٹاپ گارڈننگ کرتی ہیں اورگینک گارڈننگ کرتی ہیں سلائی کرتی ہیں کڑھائی کرتی ہیں جتنے بھی ہاتھ سے کیے کرنے والے جو بھی آرٹس ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں بنانا سکلپچر ساری چیزیں ان کو آتی ہیں اور بہت اچھے سے آتی ہیں تو شروعات ایسے ہوئی کہ بہت اس سمیں کٹھن سمیت ہے جو پوسٹنگ تھی اس میں بہت کم دھیان میں اپنے گھر کی طرف دیکھا دیتا ہے جو میرا بیٹا ہے کیسے بڑا ہوا اور کیسے اس نے پڑھائی کی اور کیسے وہ بارمی تک کی طرف اپنے کام کی طرف بیوٹی کی طرف ہی دیا اور پورا گھر جو ہے میری پتنی نہیں سمحل میرے ماتا پتا جو تھے کافی بیمار تھے اور ان کا بھی پورا دھیان رکھنا جی اور میری ماتا جی کافی سمیے تک بیڈ ریڈن رہی اور کافی بیمار رہی چلنا تو اس میں لیکن پورا پورا انہوں نے بہت زیادہ سیوگ دیا اور یہ ساری چیز ہیں آپس میں جو ایک understanding اور trust دیرے دیرے ڈبلپ ہوتا جاتا ہے اور وہ بہت دیپ ہو جاتا ہے جی لیکن آپ یہ مانتے ہیں کہ جو ستری کا سمرپن ہے اور جو ان کا خاص طور سے ایک ہوم میکنگ جس کو ہم کہتے ہیں گھر کا ایک نرمان کرتی ہے جو ستری وہ میچلس ہے اس کا مقابلہ پوروش ستری کی کوئی طلعہ ہم کریں بیٹھ کے لیکن وہ اطل نہیں ہے بلکل اور اس میں یہ رہتا ہے کہ کوئی ایسا بھاؤ نہیں رہتا کہ یہ میں آپ شاید نوٹس نہ کریں لیکن پورے گھر کا محول بدل جاتا ہے تو ہوم میکنگ سب کو سمبھاؤ نہیں ہے وہ چیز کرنا تو بہت زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں بیٹا آپ کا ایک بیٹا ہے انہوں نے ابھی جاب میں ممبئی میں مجھے ایسا پتا چلا بیٹا جو ہے مارکت ریسرچ کمپنی میں کام کر رہا ہے اور وہ بہت زیادہ روڑی وادی ہے ملہب وہ بہت زیادہ ڈیسپلین ہے مجھ سے بہت زیادہ ڈیسپلین گمیر اتنا نہیں ہے لیکن اس کے پرنسپل ویلیوز جو ہیں بہت سٹرونگ ہیں بہت فرم بلیور ہے اچھے بھارتی سیواؤں میں جیسے آپ آئے وہاں کریئر تو بنانا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دی آگے ایک لبی یاترہ اور ایسے پدوں تک پہنچیں لیکن جب وہ یتھارت کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو کیونکہ آج شاید آپ کے ہمارے سمیے میں دسٹریکشن کے اتنے میڈیم نہیں تھے لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہر یوگ میں آکرشن کے اپنے اپنے کے اندر ہوتے ہیں آپ کیا کہیں گے ان سے کہ مہتوک آنکشہ ہیں اگر وہ رکھے ہیں وہ اگر اپنے خوابوں کی ایک تصویر بنا رہے ہیں تو رنگ کیسے بھرے اس دیکھئے ایسا سمیں بہت بدل گیا ہے جب ہم لوگ اس دور میں تھے جب پرکشا اپیر کر رہے تھے کمپلیٹیو اگزائمز میں تو لائف بہت ڈیفکل تھی مدھیم برک کے لیے ایک ہمبل بیگراؤنڈ سے اگر کوئی بچہ آتا ہے تو اس کے لیے لائف وز ایس سٹرگل اور لیکن جب تک سٹرگل نہ ہو تب تک مجھا بھی نہیں آتا ہے اور تب تک سیریسنیس بھی نہیں رہتی ہے اگر لائف بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو جائے تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا مہت نہیں سمجھ میں آتا ہے تو وہ ستھی اب ہو گئی ہے جیسے ہماری ہی لائف میں کافی کمفرٹ ہے اور اوور آل بھارت میں جیسے ایسے پرگتی ہوئی تو لائف کافی کمفرٹیبل ہو گئی تو جب تک وہ فائر نہ ہو وہ سٹرگل نہ ہو تب تک تھوڑا مشکل ہے کوئی چیز اچیو کرنا کہ دھے ہونا ایک الگ بات ہے لیکن اس کے لئے آپ لیکن پھر بھی ابھی بھی آپ کچھ سکس سٹوری اس طرح کی سنتے ہیں کہ چائے والے کا بیٹا آئی ایس افسر ہو گیا اس طرح کرکشا والے کا بیٹا آئی افسر اس کے پیچھے کارن یہی ہے ان کے اندر جو ایک فائر ہے وہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے اندر مارگ نہیں ہے بہت سارے آپ شن سے لائف میں بہت وائی سپیکٹرم ہے تو آپ اپنی سٹرنجز پہلے ایس کر لیں کی آپ کس چیز میں نپون زیادہ لگتے ہیں اپنے آپ کو اور کیا آپ ultimately کرنا چاہیں گے لائف میں پہلے تو اپنا یہ روڈ مائپ تائے کر لیں اس کے بعد پھر اپنی سٹریم چنیں اور اگر آپ سرکاری سیوہ میں آنا چاہتے ہیں تو ایک بات ساف رہے اور بہت clear فوکس میں سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہ سیوہ ہے کوئی بھی سیوہ ہو چاہے وہ پرشاسنک سیوہ ہو چاہے ریلوی کی سیوہ ہو چاہے کوئی ہو سیوہ کی اس سرویس ہے اس کا نام ہی سرویس ہے سیوہ ہے اور وہ سیوہ بھاؤ یدی آپ میں ہے اور یدی آپ اس کو پرکرار رکھ سکتے ہیں آجی بھن پوری سرویس میں تب تو ٹھیک ہے لیکن یدی کیول نوکری پانے کے لیے کیول ایک بیویسائے کی کی سیوہ بھاؤ اگر نہیں رہے گا تو بہت مشکل ہے جسٹس کرنا میرے خیال سے یہ سب سے بڑا منتر آپ نے دیا ہے اور یہ صرف سرکاری سیوہ کے لیے نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ سیوہ ہر کام میں ہے چاہے وہ نجی کام ہو جی آئیویٹ سرویس ہو کیونکہ سرویس ہر جگہ ہے اور سرویس ہے ٹوار مینجمنٹ ٹوار سوسائیٹی اور ٹوار جو بھی آپ کام کر رہے ہوں سر بہت اچھا لگا آپ سے بات کر اس کے لیے سرویس ورڈ پہ ہماری ہماری انڈین ریلوے سرویس آف میکنیکل انجینیر انڈین انڈین بلکل ٹھیک ہے سر اور نشتر طور پر یہ سارے سرویس جو ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا یہ سیدھے منوشی سے جڑی ہیں بھارت کی جنتہ سے جڑی ہیں وشو کی جنتہ سے جڑی ہیں اور اس میں اگر آپ اپنا بیسٹ پر فارم کرتے ہیں تو بہت بہتر ہے اور بہت اچھا رہا آپ سے یہ باتشیت افسر کے ساتھ آپ سے روبرو ہوں گے اجازت دیلیں نمشکال